بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدہ و سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سٹوگری آئس کریم کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدہ تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پانسو گرام سٹوگری اس کو کاٹ کے ہم اس طرح بول کے اندر سیٹ کر دیں گے جس بول کے اندر آئس کریم ہم نے سیٹ کرنی ہے اسی بول کے اندر میں نے تھوڑی سی سٹوگری کاٹ کے اس طرح سیٹ کر دیا پین میں نے سیٹ کر لیا اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے جو سٹوگری بچ گئی ہے اس کو کاٹ کے ہم پین میں ڈالیں گے ساتھ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چار کھانے کے چمچینی اور اس کو میڈیوں فلیم پہ ہم پکائیں گے سٹوگری کو پکتے ہوئے پانس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ہلکا سا میش کر لیں گے آپ اس کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی میں تھوڑا سا اس کو میش کروں گی اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف ایک بول کے اندر ہم لیں گے ویپ کریم چار سو گرام دو سے تین کھانے کے چمچ اس کے اندر ہم چینی ڈالیں گے اور اس کو ہم ویپ کریں گے یہ دیکھیں کریم کو میں نے اتنا ویپ کر لیا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے دو سو گرام سٹوگری فیور میٹ دہی اب سٹوگری شامل کریں گے جو ہم نے پکا کے رکھی تھی اس کو میں نے اچھے سے تھنڈا کر لیا اب یہ شامل کر کے تھوڑا سا ہم اس کو ویپ کر لیں گے اب اس کو ہم بول کے اندر ڈال دیں گے اوپر سے ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اب اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے 5-6 گھنٹے کے لیے کہ یہ اچھے سے جم جائے سیٹ ہو جائے آئسکریم اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈی شوٹ کریں گے اور اس پیشنگ سوڑی شAboubt بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی یہ آئیس کریم بنیا تو آپ اس کو ایک پر ضرور بنائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ